تنولی صاحب جامعہ دمشق میں جب یہ درویش ہو گئے تھے اور گوشہ نشین ہو گئے تو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو استاد پڑھا رہا ہے شاگردوں کو جو ٹاپ کلاس کے تھے تو ان کو کہتا ہے غزالی یوں فرماتے ہیں غزالی نے یوں کہا تو آپ نے کہا تو یہ تو پھر میں جس نفس کو مارنے کے لیے آیا تھا یہ تو یہاں پھر میرے حوالے دیے جارہے ہیں وہاں سے پھر بیت المقدس چلے گئے تھے یہی بات ہے ایسا ہی ہے جی غیش صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم غیش صاحب قبلہ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں امام غزالی کے فلسفہ اخلاق پہ امام غزالی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے فیصلے مشاہدے کی بنیاد پہ کیے با 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 آپ دیکھیں ان کا جو سفر ہے اس کتاب کا آپ نے بھی ذکر فرما دیا المنقض من الدلال آپ دیکھیں کہ امام غزالی کس سطح پہ جا کے اپنے سفر کو حقیقت کے طور پہ اور حقیقت کے انداز سے بیان کر رہے ہیں کوئی تکلف نہیں اس کتاب کا عنوان آپ دیکھیں گمراہی سے نجات یعنی اپنے سفر کو جو انہوں نے جو ان کا سپیرچل انٹوریج ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا سفر ہے اس کو انہوں نے گمراہی سے نجات کے عنوان سے بیان کیا کہ پہلے مجھے حقیقت کا تعرف نہیں تھا علم نہیں تھا اب میں حقیقت پہ پہنچا ہوں اس کا بہت مختصر اگر ہم اس پورے سفر ان کے کو دیکھیں تو حاصل یہ ہے جس کو انہوں نے خود اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ جتنے بھی طبقات ہیں ہدایت کی طرف بلانے والے اسلام کے اندر ان میں اگر کسی طبقے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ طبقہ صوفیاء ہے منزل نہ مفسرین کے پاس ہے نہ محدثین کے پاس ہے نہ متقلمین کے پاس نہ فلسفہ کے پاس ہے منزل صرف صوفیاء کے پاس ہے کیوں فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سونے کے بات نہیں کرتے یہ چکھ کے بات کرتے ہیں یہ اہلِ ذوق ہیں یہ جب تک چکھ نہ لیں تجربانہ کر لیں یہ بات نہیں کرتے اور گائش صاحب قبلہ کمال غزالی نے بات اس کتاب میں لکھی ہے اگر دنیا بر کے اہلِ حکمت و اہلِ فلسفہ کٹھے ہو جائیں تو صوفیاء کی اخلاقیات میں ایک نکتے کا اضافہ نہیں کر سکتے صوفیاء کا دیا ہوئی نظام اخلاق اتنا آئیڈیل ہے اتنا باکمال ہے اچھا کہ یہاں اقبال کی ایک بات آپ کی بات بہت خوبصورت جاری ہے لیکن اقبال کی پخ لگانی بڑی ضروری علامہ اقبال نے غلام قادر گرامی جو تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو علامہ نے کہا گرامی یار کتابوں کے مطالعہ سے دماغ تو روشن ہو جاتا ہے دل نہیں دل کے لیے غزالی کے پاس جانا پڑے یہ چیزیں رخصت ہو گئی ہیں تو غیش صاحب فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا بر کے اہل ایک مدد کٹھے ہو جائیں تو صوفیاء نے جو اخلاقیات دے دی ہے اس میں ایک نکتے کا اضافہ نہیں کر سکتے اب دیکھیں یہ بات غزالی کہہ رہے ہیں جو اپنے زمانے میں علم کی حجت تھے اچھا غیش صاحب دیکھیں جس وقت آپ نے ترک دنیا کر لی اور جیسا بھی ذکر ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا تو جب عراق کے وزیر کو پتا چلا کہ امام غزالی پھر لوٹ آئے ہیں علم کی طرف تو اس نے کہا اب تو موقع ہے کہ مدرسہ نظامیوں کو آباد کیا جائے اس نے پیغام بے جا آپ کی طرف آپ نے جو جواب دیا اوپڑنے کا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں آپ مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے بڑا انسینٹیو دے رہے ہیں کہ بغداد آئیں یا مدرسہ بیران ہو گیا یہاں یہ ہو گیا طلب طلبہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو حضور عرض یہ ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے آپ کے پاس آؤں بنا وطن دو باتوں کے لیے چھوڑتا ہے یا دین کے لیے یا دنیا کے لیے دنیا تو میں پہلے چھوڑ چکا رہا دین اور جو انسینٹیو آپ نے مجھے انسینٹیو دیا تو میں یہاں بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا میرے پاس ایک سو پچاس بچے پڑ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس عہد ہیں ایسا یہ جیسے میرے پاس ایک سو پچاس یتیم ہوں ان کو میں بے آثرا چھوڑ دوں اور آپ کے یتیموں کو پالنے کے لیے آجا ہوں لاجک چکیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مزارک پاک چار سو نگوے ہجری میں تاریخ بھی لکھی ہے تین وعدے کر لی ہیں بادشاہوں کے پاس نہیں جاؤں گا بادشاہوں سے حدیعہ نہیں لوں گا اور کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا اگر میں اس عہد کو توڑ دیا تو میرا تو ظاہر اور باطن دونوں خلاب ہو جائے گا آخری بات کمار ہے فرماتے ہیں آپ نے مجھے سفر عراق کی دعوت دی ہے وزیر محترم میں جس مرحلے پہ ہوں یہ ودا و فراق کا وقت ہے سفر عراق کا وقت نہیں ہے میں آخرت کے سفر پہ روا دوا ہوں یہی سمجھیں اس دور میں تو ہم نے دیکھا لوگ قرآن پہ حلق دے کے محترم یہی سمجھیں کہ غزالی عراق آیا اور اگلے دن اس دنیا سے چلا گیا دنیا چھوڑ گیا اس کے بعد بھی تو آپ نے احتمام کرنا ہے یہ سمجھے غزالی مر گیا یہ سمجھ کہ مدرسہ نظامیہ کے انتظام کر لے اور مجھے بھول جائیں یہ جو اتنی استقامت کہاں سے آئی یہ استقامت طریقے صوفیاء کو اختیار کرنے سے آئی اور اس کا حاصل جو امام غزالی نے بتایا وہ فرماتے ہیں امام اگر طریقے صوفیاء کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ اخلاص ہے